السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 12 جولائی 2023 ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج 504 دن ہے یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آج روس اور یکرین کی جنگ کا جو دن ہے وہ 504 ہے اور اس جنگ کو گویا سترہ مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں اس وقت اس جنگ کا خونی مرحلہ چل رہا ہے ایک تباہ کن لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے میرے سامنے جو آج کی بڑی خبریں ہیں کیونکہ پوری دنیا کا اس وقت جو گلوبل ایشو ہے وہ روس اور یکرین کی وار ہے دنیا کے 32 ممالک بلکہ چار مزید ممالک ایڈ کریں تو 36 ممالک ہو جاتے ہیں دنیا کے 36 ممالک کے سربراہان اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں لٹوانیا کے دارالحکومت ویلنیوس کے اندر ہے جہاں پر وہ روس کو ہرانے اور چائنہ کو گرانے اور یکرین کو جتانے اور مغرب کی دنیا میں بالا دستی قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو میں آگے چل کر آپ کو تفصیلات دوں گا کہ نیٹو کا جو اجلاس ہے لٹوانیا کے کیپٹل میں ہوئے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں یکرین کے حوالے سے ہوئی ہیں اور مستقبل میں نیٹو کے اس اجلاس کے جو مختلف فیصلے ہیں ان کا کیا امپیکٹ آئے گا امپیکٹ پڑے گا انٹرنیشنل پولیٹیکس پر یا پھر دنیا کے اندر احوال پر یہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے جو جنگ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے سامنے الجزیرہ اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا کی ذرائع ابلاغ سے جو آنے والی رپورٹس ہیں وہ موجود ہیں جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے کہ روسی فوجیں اس وقت یکرین کے مختلف شہروں پر تباہ کن حملے کر رہی ہیں رپورٹس کے مطابقے روسی فوج نے جو ایران سے لیے گئے بمبار ڈرون تیارے ہیں ان کی تباہ کن بمباری کی ہے یکرین کے مختلف شہروں پر اور اس حوالے سے جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بقائدہ بمباری جو بارش ہے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے وہ کی جا رہی ہے ڈرون تیاروں کی بارش کی جا رہی ہے یکرین کے مختلف شہروں پر یہ بات الجزیرہ نے بھی لکھی ہے تو پچھلے تقریباً چوبیس گھنٹے کے اندر بلکہ اگر ہم اٹھالیس گھنٹے یہ نکل اور آج دونوں کو ملائیں تو تقریباً ستر سے زائد ایرانی ساختہ جو ڈرون تیارے ہیں وہ یکرین نے گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور یکرین دعویٰ کرتا ہے کہ روزانہ مزائلوں سے زائدہ جو بمبار ڈرون تیارے ہیں وہ یکرین کے مختلف شہروں کو ہٹ کر رہے ہیں اس وقت یکرین کے جو کئی شہر ہیں وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں جس میں دار الحکومت کیو ہے اس کے اطراف میں بمباری چل رہی ہے میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں ڈرون تیاروں سے بمباری ہو رہی ہے اسی طرح سے خیرسون کا علاقہ ہے زابور جیہ ہے اور اس کے علاوہ ناسوین اکرام جو ادیسہ ساحلی شہر ہے بندرگاہ ہے وہاں پر یکرین کی وہاں پر لڑائی جل رہی ہے اور اسی طرح سے جو دونیتز کے علاقے ہیں جہاں پر باخموت واقع ہے دونیتز کا علاقہ باخموت سب سے زیادہ لڑائی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے باخموت یہ وہ جگہ ہے جو ایک سٹیٹیجک فتح کا دروازہ اسے کہا جاتا ہے یکرین کے لیے یہ مکمل طور پر روس نے فتح کر لیا تھا کچھ مہینے پہلے لیکن اب دوبارہ یکرین باخموت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کر رہا ہے اور یکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا جو کاؤنٹر اوفینسیو آپریشن ہے وہ کامیابی سے دوچار ہو رہا ہے اور ہم باخموت کے کئی جگہوں پر کئی علاقوں پر ہم قبضہ کر چکے ہیں اور روسی فوجوں کو بھگا چکے ہیں دوسری طرف سے روس دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے نو سے دس محاظوں پر یکرین کو پسپا کیے ہیں یکرین نے نو سے دس محاظوں پر روس کے خلاف کاؤنٹر اوفینسیو آپریشن شروع کیا لیکن ہم نے ناکام کیے ہیں یعنی روزانہ کی یہ کاروائی ہے اور یہ روزانہ کی اپ ڈیٹس ہیں کہ روزانہ روسی فوج یکرین کے مختلف شہروں پر حملہ کرتی ہے اور کامیابی کے دعویٰ کرتی ہے اور اسی طرح سے روزانہ جو یکرین ہے وہ بھی روس کے مختلف شہروں پر کاؤنٹر اوفینسیو آپریشن کے دعویٰ کرتا ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل کرنے کے دعوے کرتا ہے اور روسی کہتا ہے کہ ہم نے جو یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسیو اپریشن ہے وہ ناکام کر دیا ہے جو اس وقت میرے سامنے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں کہ روس کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا نام سرگئے شویگو ہے انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ پچھلے چار پانچ مہینے میں تقریباً پچیس ہزار سے زائد جو یوکرین کے کمانڈر سے فوجی تھے وہ ہمارے اٹیکس کے اندر حملوں کے اندر مارے گئے ہیں اور روسی فوجیں تقریباً بارہ سو سے زائد جو ٹینک ہیں وہ پچھلے چھ مہینے کے اندر یوکرین کے تباہ کر چکے ہیں روسی وزیر دفاع سرگئے شویگو نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو وغیرہ نے جو اسلحہ دیا تھا وہ اسلحہ روس کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے اور اس اسلحے کے ذریعے سے کوئی خاطر خوافائدہ نہیں مل رہا ہے یوکرین کو یہ دعویٰ روسی وزیر دفاع نے کیا ہے دوسری طرف جو آج کی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو فرانس کے صدر ہیں مانویل میکرون انہوں نے جو لانگ رینج جو میزائلز دینے کا اعلان کیا ہے یوکرین کو اس کا نام سکالب رکھا گیا ہے میرے سامنے الجزیرہ کی جو رپورٹ اس میں لکھا گیا ہے کہ سکالب نامی یہ میزائلز ہے جو دو سو پچاس کلومیٹر تک یہ حدف کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور یہ جنگی جہازوں کے اندر لگا کر یہ فائل کیا جائے گا اور یہ کروز میزائل ہے اور اب تک مغرب اور امریکہ نے جتنے خطرناک اور محلک اسلحہ اور ہتیار دیئے ہیں ان میں سب سے محلک ہتیار یہی سکالب نامی میزائل ہے اور اس میزائل کی وجہ سے یوکرین کو کافی برتری مل سکتی ہے روس کے خلاف لیکن روس یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ اسلحہ امریکہ نیٹو اور یوکرین وغیرہ امریکہ نیٹو وغیرہ وہ یوکرین کو دے رہے ہیں تو اس سے اتنی ہی زیادہ جو تباہی ہے وہ یورپ اور امریکہ کے لیے سامنے آئے گی روس کے جو مسئولین اور ذمہ داران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے الجزیرہ کی رپورٹ ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ مسئول روسی الحرب العالمیہ الثالثہ تقترب کہ جو تیسری عالمی جنگ ہے وہ قریب آ رہی ہے اور اس حوالے سے جو رپورٹ ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آج کی جو بڑی اپ ڈیٹس ہیں نیٹو کے اجلاس کے حوالے سے چونکہ پچھلے دو تین دن سے اجلاس چل رہا ہے تو نیٹو کا جو لیٹوانیا کے اندر اجلاس چل رہا ہے جس میں امریکہ موجود ہے اور اسی طرح سے برطانیہ موجود ہے کینیڈا موجود ہے جرمنی اٹلی اور مبسر ملکوں میں چار ملک شامل ہیں جنوبی کوریا جاپان اور اسی طرح سے ترکی وغیرے سب موجود ہیں تو نیٹو کے اجلاس میں جو بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو طویل عرصے تک فوجی مالی اور سفارتی ہر طرح کی مدد دی جائے گی لیکن یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنایا جائے گا یہ فیصلہ ہوا ہے یعنی خلاصہ یہ ہوا نیٹو کے اجلاس کا کہ ہم یوکرین کو مدد تو دیں گے اسلحہ تو دیں گے پیسے تو دیں گے لیکن ہم اسے نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے اب اس پر ناظرین اکرام دنیا کے اندر یوکرین کو بڑا غصہ ہے اور یوکرینی جو صدر ہیں ولادی میر زننسکی ان کا نام ہے انہوں نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے اور اپنے بیانات سے نیٹو کے اس فیصلے کو کرٹی سائز کیا ہے تنقید کا نشانہ بنائے ہے جو یوکرینی صدر ولادی میر زننسکی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نیٹو کا حصہ بن جائیں گے اور یوکرین کو جلد نیٹو میں شامل کے جائے گا لیکن ابھی تک نیٹو میں شامل نہیں کہ جا رہا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج یوکرین کو اور یورپ کو اور امریکہ کو بھکتنے پڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یوکرین اس وقت بترین مسائل سے دوچار ہے لہٰذا نیٹو میں یوکرین کو شامل کرنا بڑا ضروری ہے یہاں تک یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں نیٹو میں شامل کیا جائے گا تو اس کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ نیٹو ہماری مدد کریں ہمارے ملک میں نیٹو کی فوجیں ہیں نیٹو کے جہاز ہیں تو ہمیں بعد میں نیٹو کا حصہ بنانے کا کیا فائدہ ہوگا لہٰذا ہم نیٹو کو مجبور کرنا چاہتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر نیٹو کا حصہ بنائے جائیں جبکہ امریکہ نے برطانیہ نے جرمنی نے تمام اتحادی ممالک نے یکرین کو نیٹو میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے یکرین کو نیٹو میں شامل کیا تو یہ براہ راست روس کی یورپ نیٹو اور امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور اس سے پھر مسائل اور بڑھیں گے لہٰذا اس لیے یہ جو معاملات ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں یکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ فیوچر میں بھی نیٹو کا حصہ یکرین کو نہیں بنایا جا سکتا ہے یکرین اس حوالے سے جو جان کربی یہ امریکہ کے جو ڈیفنس یا پینٹاگون ہی دارہ ہے اس کے یہ ترجمان ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم یہ مستقبل کے اندر بھی نیٹو میں یکرین کی جلچ اموریت نہیں دیکھتے ہیں دوسری طرف سے میرے سامنے یہ آج کی ایک بڑی خبر ہے جو بنیادی طور پر یکرینی صدر فلادی میر زلنسکی کا ایک تصویر ہے ان کی یہ فوٹو ہے یہ ان کی ایک پکچر ہے جو نیٹو سربراہان تھے یہ ایک جگہ پر انہوں نے گروپ فوٹو بنوایا گروپ فوٹو کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کی تو اس تصویر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یکرینی صدر زلنسکی ہے یہ تنے تنہا کھڑا ہوا ہے کوئی ان سے مل نہیں رہا ہے باقی سب اپنے اپنے دوستوں سے یعنی اپنے اپنے ہر کسی نے اپنا اپنا دوست رہن لیا اور نیٹو کے جو سربراہان تھے واپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں لیکن یہ جو یکرینی صدر زلنسکی ہے یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے تنہا کھڑا ہوا ہے تو اس پر بڑی دنیا میں حل چل مجی کہ دیکھو امریکہ اور یورپ کا یہ منافقانہ چہرہ ہے کہ انہوں نے یکرین کو جنگ میں روس کے خلاف اتار دیا حالانکہ روس سے یکرین کو اپنا اتحادی اور پڑوسی مانتا تھا اور بڑی تعلقات بھی رہے ہیں لیکن امریکہ اور ویسٹ کی امام پر یکرین جنگ میں اترا لیکن اب یکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور یکرینی صدر زلنسکی کو تنہا کھڑا ہونا پڑ رہا ہے یہ اہمیت ہے اور یہ ویلیو ہے اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو امریکہ یورپ یا مغرب پر انحصار اور ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اس تصویر کے علاوہ یہ میرے سامنے فینینشل ٹائمز جو برطانیہ کا مشہور یہ میگزین ہے اور میڈیا نیٹورک ہے تقریباً 135 سال ہو چکے ہیں اس میگزین اور نیٹورک کو بنے ہوئے اس کا عنوان میرے سامنے آج ہے کہ The West must recognize its hypocrisy کہ مغرب کو اپنی منافقت ماننی چاہیے کہ مغرب منافقت سے لبریز اور لٹھڑا ہوا ایک آئینہ ہے اس حوالے سے بقاعدہ دو ڈاغز ہیں دو کتے ہیں ان کی تصویریں چھاپی ہوئی ہیں اور ان تصویروں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مغرب عام طور پر منافقت کا شکار رہتا ہے یہ بات ناظرین اکرام کہی گئی ہے تو بھارہل اب یہ چیزیں ایک حقیقت بن چکی ہیں کہ خود غرضی اور ذاتی مفادات اور اپنے فائدوں کے لیے پورے پورے ملک کو جاڑ دے جاتا ہے پوری پوری قوم کو اب آپ تصور کریں چودہ لاکھ یوکرین کے اندر اس جنگ کی وجہ سے چودہ لاکھ لوگ مر چکے ہیں روس کے تو دو لاکھ کے قریب لوگوں کے مرنے کے دعوے ہیں زیادہ تر جو بارہ لاکھ لوگ ہیں وہ تو یوکرین کے مرے ہیں تو چودہ لاکھ مجموعی طور پر لوگ مرے ہیں زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اس جنگ کی وجہ سے یوکرین کے تین حصوں میں سے ایک حصہ پورا روس کے قبضے میں چلا گیا ہے دوسرا حصہ میدان جنگ بنا ہوا پورا یوکرین جو ہے وہ جل رہا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے ایک کروڑ سے زائد یوکرینی شہری اپنے گھروں سے بے گر ہیں ریفیجی بن چکے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے کم از کم بھی جو نقصان ہوئے ہیں یوکرین کو وہ پانچ سو بلین ڈالر سے زائد کا ہوئے ہے اب تک سترہ مہینوں میں تو یوکرین کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے اور یوکرین کو تنہا کے جا رہا ہے اب میرے سامنے آج کی خبر ہے کہ ڈنمارک نے کہا ہے نورویہ نے کہا ہے سوئیڈر نے کہا ہے باقی ملکوں نے کہا ہے کہ ہم مزید اسلحہ دیں گے تو اسلحے سے کیا فائدہ ہوگا اب منافقت یہاں بھی واضح ہو رہی ہے کہ جو اسلحہ یوکرین کو دیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر اسلحہ پرانا تھا وہ پرانا اسلحہ یوکرین کو دے دیا اس کی جگہ پر نیا اسلحہ امریکہ سے اور باقی دنیا سے خرید کر اپنے اپنے ملکوں کو نیٹو جو کنٹریز ہیں وہ اڈوانس کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ ہے جو یوکرین کے ساتھ ہوا ہے میرے سامنے آج کا ایک بیان موجود ہے جو یو ایس کانگریس وومن ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو نیٹو سے الگ ہونا چاہیے اور نیٹو کو فنڈنگ نہیں دینی چاہیے اور امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یوکرین کو مالی طور پر مدد دے بلینز آف ڈالرز کی انہیں اسلحہ دے کیا یوکرین جو ہے یہ اکیاونویں سٹیٹ ہے ففٹی ون سٹیٹ ہے یوکرین امریکہ کی کہ اس کو سارا پیسہ دیے جا رہا ہے یہ امریکہ کے اندر کانگریس کے اندر جو کانگریس کی خواتین یا اہلکار ہیں وہ اس حوالے سے کریٹی سائز کر رہی ہیں تو دوسری طرف ناظرین اکرام جو میرے سامنے اس وقت جو مختلف طرح کی رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس نے نیٹو کانٹریس کو خبردار کیا ہے کہ نیٹو اگر یوکرین کو اسلحہ اور لانگ رینج میزائل دیں گے اور وہ میزائل اور جو اسلحہ ہے وہ ہمارے اندر یعنی ہمارے ملک کے اندر روس میں استعمال ہوگا تو پھر ہم اس کی قیمت یورپ سے لیں گے اور ہم یورپ پر حملہ کریں گے اگر جرمنی کا کوئی میزائل فرانس کا کوئی میزائل اگر امریکہ برطانیہ کا کوئی میزائل روس کے دارالحکومت میں یا کہیں پر بھی جا کر گرتا ہے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے تو مزید اسلحہ تو دیا جائے گا جنگ کو مزید بھڑکانے کے لیے پیٹول تو چھڑکا جائے گا لیکن اس کو رکوانے کے لیے نیٹو کے حالیہ اجلاس میں کوئی بڑی جو اچیبمنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے کہ کس طرح سے اس جنگ کو رکا جائے اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈسکشن اس بات پر ہوئی ہے اور جو سب کا زور تھا کہ ہمیں اسلحہ دینا ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنا ہے اور یکرین کو ہارنے نہیں دینا ہے یا یکرین جتنے دیر تک لٹ سکتا ہے لڑے ہم نے روس کو کمزور کرنا ہے اور روس کو پبندیوں کے ذات میں لانا ہے یہ ایک خلاصہ ہے یہ فیصلہ ہے یہ اپ ڈیٹس اور صورتحال ہے جو نیٹو کا اجلاس حالیہ ہوئے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومیٹس اور ویڈس اپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ